احمدک اللہم یا مجیبک اللہ سائر وصلہ 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 وعلا من ہوا افضل وزائر وعلا آلہ واصحابہ زب الفضائر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویعبدون من دون اللہ ما لا یدرهم ولا ینفعهم ویقولون ها اولئی شفعا اولئی اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم الامین وین اللہ وملائکتہ سلون علا النبی یا ایوہ الذین آمنوا فلوو علیہ وصلہو تسلیما صلات السلام علیکہ یا سیدی یا رب اللہ وعلا آلیک واصحابہ یا حبیب اللہ مولا یا سلی و سلیم دائما نبدا علا حبیب کا خیر خلق کلی ہووالحبیب اللہ ترجع شفاعتہ لکل حول من الانوال مقتحی یا اکرم الخلق مالی من الوز بیه سواکہ عند حلول حادث العمم رب صلی و سلیم دائما نبدا علا حبیب کا خیر خلق کلی اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و آتم برہانہ و آزم شانوں کی حمد و زنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزنے کائنات دستگیر جہاں غم بسار زمان سید سرباران احمد مجتبا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ و بارک و سلم کے دربار گوھر بار میں حدیعت روز السلام عجل کرنے کے بعد نہائید ہی محتشم حضرات و خواتین رب جلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے آشارہ رحمت کے عروج میں ہم سب کو جمعہ المبارک کے اجتماع میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کی آمد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور خالق کائنات جل جلالہ قدم قدم پر سب کو لاکھوں ثباب عطا فرمائے آج اس روحانی ماحول میں ہمارے ساتھ کچھ افسردہ خیالات بھی ہیں جو زلزلہ کی آفت کی وجہ سے امت مسلمہ کا ایک حصہ اصافت کا شکار ہوا بہت سے لوگ شہید ہو گئے بہت سے زخمی ہوئے بہت سے بے گھر ہوئے بہت سے لوگوں کے آشیاں میں ٹوٹ گئے بہت سے لوگوں کی امیدوں کے گلشن بیران ہو گئے یقیناً ان کا رنج افسوس اور دکھ درد جگر میں محسوس ہو رہا ہے ہم اس اہم موقع پر ان کے لئے بھی دعا دو ہیں کہ خالقِ کائلات جلد جلالہ شہیدوں کو فردوس کے والا خانوں میں گلن مقام اتا فرمائے رب زلجلال زخمیوں کو شفاہ اتا فرمائے بے گھروں کو اچھے گھر اتا فرمائے جن لوگوں کو سجنے پہنچے ہیں اللہ ان کو صبرِ عظیم کی توفیق اتا فرمائے محتشم سامن حضرات شہیدوں کے مطابق ہماری آج کی متبور بڑے اہم موضوع پر ہے مفہومِ قرآن بدلنے کی وارتات قسط نمبر آٹ اس سے پہلے ساتھ اکسات کسی مقام پر بیان کی گئی ہیں جن میں سے پانچ ٹکلشتہ پانچ رمضان مبارک کے مہینوں میں مختلف سالوں میں نظری اور دو اکسات رمضان المبارک کے علاوہ بھی مدشتہ سال کے دوران اور اس سال کے دوران وہ مکمل ہی اور اللہ کے فضل سے دنیا کے کونے کونے تک ان کو سنا گیا اور کتابی شکل میں ان کا مطالعہ بھی کیا گیا آج کا موجود پھر اسی اہم بات سے منسلک ہے کہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے جو کتاب نور بھی ہے کتاب شرور بھی ہے جس میں زندگی بھی ہے اور تابندگی بھی ہے اس کے الفاظ کو اور اس کی آیات کو جب غلق پس منظر میں پڑا جائے تو پھر اسی قرآن مجید سے گمراہی پھیلتی ہے اور اسی سے اندھیروں کے سوداغر کائنات میں اندھیرے بانٹتے ہیں ہم نے اللہ کے عزم اس کی توفیق اور حکم سے یعظم کر رکھا ہے انشاءاللہ تبارک رکھا تمام آجاب جن کو غلق پس منظر میں پڑا جاتا ہے یا جن کی مقروم پر بارداد کی جا رہی ہے کس بار ان کا بیان کر کہ ان کی اسی مقروم کو بازے کریں جو صفح کی عظیم ماحول میں بڑھایا گیا تھا اور جو رسول اکرم مجسم شفی محظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہ مرزوان نے سیکھا صحابہ کرام سے تابعین نے سیکھا اور پھر پوری امت مسلمہ کا چنور آج اسی مطہوم اور عقیدے کے مطابق قائم رہا محتشم صامین حضرات یقیناً یہ مرحلہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص مقابلے میں آیات لے کے کھڑا ہو جائے اور ان آیات کی بجا سے کسی کا رد کرنا شروع کر دے تو وہ انسان کتنا ہی حق کا لمبردار جا رہی ہوں تو اس کو سوش نہ پڑتا ہے سمجھ نہ پڑتا ہے اور دل میں اس کے پریشانی بھی اسے محسوس ہوتی ہے لیکن یہ کوئی نیا کام نہیں شروع سے ہی اہل حق کو ایسی شعوبتوں کا سامنا رہا ہے اور انہوں نے آیات سن کر آیات کی تشریح کر کے وہی لوگ جو پہلے اپنے موقف پر ان آیات کو پڑھ رہے تھے حق پرستوں کی تشریح پر انہوں نے اپنے موقف سے توبہ کر کے حق پرستوں کے موقف کو قبول کر دیا میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ پڑھی ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَدُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَكُولُونَ هَا اُلَا شُفَهَا اُلَا اِن دَلَّهِ اس آیت کو بھی کچھ لوگوں نے درد بنایا ہوا ہے اور بطور وظیفہ اس کو اپنے دروس میں پڑھتے ہیں اور مشرقین اور کافرین کا جو اس میں ذکر کیا گیا اس کو بیان کر کے آج کے سادہ لو مسلمانوں پر اس آیت کو منتبق کرتے کہ خالق کائنات پر مارا رہا ہے وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی مالا یدرهم جو نہ ان کو نقصان دے سکتے ہیں ولا ینفاؤهم نافائدہ دے سکتے ہیں وَيَكُولُونَ هَا أُلَا شُفَعَ أُلَا کہ یہ ہمارے اللہ کے پاس سفارشی بن جائیں اور ہماری سفارش اللہ کے پاس کریں گے اس آیت کریمہ کو پڑھ کر اس سے مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کلمہ گو ہونے کے باوجود حضرت داتا گنج بخش عجویری رحمت اللہ یا حضرت غوث پاک رحمت اللہ یا حضرت خاجہ مہینو دین چشتی اج میری رحمت اللہ ایسے بزرگوں کو وہ اپنا شفی بنائے ہوئے ہیں اور ایسے بزرگوں کو انہوں نے اپنے لیے حاج طروا بنایا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ فرمار رہا کہ یہ انہی برستوں کی طرح ان کو اللہ کے پاس اپنا سفارشی سمجھتے ہیں تو جیسے قرآن مجید ان مشرقوں کا رد کر رہا ہے ایسے ہی معاغ اللہ ان لوگوں کا رد کر رہا ہے یہ واردات کا طریقہ ہے کہ پہلے اس آیت کو پڑھا جاتا ہے پھر ترجمہ کیا جاتا ہے اور پھر ساری کی ساری تقریر جو ہے وہ امت مسلمہ اور ان اور یا کے خلاف کی جاتی ہے اور بار بار یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یہ سارے جو ہیں اور بالخصوص یہ احساس دلا کے کہ دیکھو وہ مشرق بھی متوں کو اس لیے ہی پوچھتے تھے اور ان کا تعلق اس لیے تھا کہ یہ ہمیں اللہ کا پروب دیں گے اور اللہ کے سفارشی بن جائیں گے اللہ کے مسلمان بھی بنیوں کو یہی سمجھ رہے ہیں اور ان میں پھر مشرقین میں فرق کیا ہوا ماذا اللہ یہ ایک گردان ہے جو ہر چھوٹے بڑے کو یاد ہے اور درس قرآن ہو یا درس حدیث ہو یا جو کان پرنس ہو یا کنونیشن ہو اسی بات کو اچھارا جاتا ہے اور امت مسلمہ پر شرق کے تیر برسا جاتے ہیں آؤ میں قرآن و سنت کی حسین روشنی کی زیر شایعہ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کن لوگوں کے بارے میں ہے اور ہمارا آل سنت و جماعت کا عقیدہ کون لوگوں سے کتنا مختلف ہے اور قرآن مجید نے صفحہ نمبر 107 پر حضرت یزید الفقیر خود اپنا ماجرہ بیان کرتے ہیں حضرت یزید الفقیر کہنے لگے کہ میں خارجی ہو گیا عقیدہ میرا تبدیل ہو گیا خارجی یہ اسلام میں جو پہلے پہلے فرقے بنے ہیں ان میں سے متضلہ اور خوارج کا فرقہ ہے خوارج کے نظریک جب کو شخص ایک کبیرہ گناہ کر لیتا ہے وہ کافر ہو جاتا ہے اور دائمی جہنمی ہو جاتا ہے اس کے علاوہ اور بڑے غلط عقیدے ہیں حضرت جزید الفقیر کہتے ہیں میں خارجی بن گیا مائلان میرا خارجیت کی طرف ہو گیا اور ایک پوری جماعت میرے ساتھ تھی ہم گھر سے نکلے کہ چل کے مکہ شریف میں حج کرتے ہیں اور حج کے بعد اپنی زندگی خارجیت کی تبلیغ میں وقف کریں گے اور زندگی بھر یہ خارجیت کا پیغام آگے پہنچا کے اپنے گمان کے مطابق حق کا پیغام آگے پہنچائیں گے کہتے ہیں ہم اس حضم سے گھر بستی کے اندر رسول اکرم صلی اللہ سلم کے قرب میں ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ایک بزرگ قرآن مجید کا ذرس دے رہے تھے اور حدیث شریف پڑھا رہے تھے ان کا نام حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ ہے جو رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے نام ور شہابی ہیں حضرت یزید کہتے ہیں وہ حدیث پڑھا رہے تھے سامنے ایک حلقہ تھا لوگ بیٹھے بڑے عدب سے پڑھ رہے تھے ہم بھی ساتھ پیچھے جا کے بیٹھ گئے ہم نے سنا کہ وہ حدیث شفاق بیان کر رہے اور وہ حدیث بھی صحیح مسلم میں موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس کو موقوف ذکر کیا باقی بیشمار جگہ پر وہ مرخور موجود ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام لوگوں کو بتا رہے تھے کہ حشر بفا ہوگا تو اس وقت امت مسلمہ کی عظیم شان ہوگی خالق کائنات جل جلال ہم سب کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں ایک سٹیج پہ جمع فرما دے گا سٹیج اتنا بڑا ہے جو ایک تیلہ ہے کہ جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضروں سے دیکھ رہی ہوگی کہ یہ کتنی عظیم عظمت والی امت ہے جن ساتھ کے لئے اتنی بڑا ستیج بنا دیا دیا ہے چلو ان کے پیغمبر یا ساتھ لوگوں کے لئے تو ہوتا یہ ساری امت کی اتنی بلندی پر فائد ہے سارے لوگ رسک سے دیکھ خالقے کائنات فرمائے گا ہر امت نے ہر قوم نے ہر جماعت نے ہر پتکے نے دنیا میں جس بط کی پوجہ کی ہے وہ اپنے بط کے ساتھ ہو جائے جس کو انہوں نے جھوٹا معبود بنایا ہوا تھا وہ اس کے ساتھ کھڑی ہو جائے وہ بطوں کے پجاری بطوں کے پھینک دیا جائے گا ایسے میں امت مسلمہ اور دیگر جو مومنین مختلف ادوار میں ہوئے ہیں وہ کھڑے ہو کر ابھی انتظار کر رہے ہوں گے خالقے کائنات جلل جلال خود ان بندوں سے کلام فرمائے گا میدان حشر ہے اللہ کو ماننے والے سارے منتظر کھڑے ہیں خالقے کائنات ابھی ہجاب میں ہے اور اپنے بندوں سے گفتگو فرمائے گا مازات انتظرون تمہیں کس کا انتظار ہے بندوں کس کے انتظار میں کھڑے ہو سارے چلے گئے تم کس کا انتظار کر رہے ہو تو سارے انسان جو کلمہ حق پر موجود دنیا میں رہے ہیں اور انتظر ربنا ہم اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں وہ بتوں کے پجاری بتوں کے ساتھ ملے اور ان کو اپنے جھوٹے معبودوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا گیا ہم تو اپنے رب کے انتظار میں کھڑے ہیں تو خالقے کائنات فرمائے گا آنا ربکم تمہیں میرا انتظار تھا تو میں آجیا ہوں میں تمہارا رب ہوں رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تک کیونکہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے ہجاب ہوگا جب یہ آباز آئے گی کہ میں تمہارا رب ہوں آؤ میرے ساتھ چلو چلتے ہے تو یہ کہیں گے حتی ننظر علیہ کا ذرا یہ ہجاب ہیٹاد ہو ہم دیکھ تو لیں زیارت تو کر لیں ہم نے دنیا میں بڑے سخت کام کیے تھے اس دیدار کی خاصل ہم نے بغیر دیکھے کے مانا تھا آج تو اپنا جلوہ دکھا دے ابھی جنت میں جانے کا معاملہ پاک میں ہوگا خالقے کائنات حشر کے اس ماحول میں ہی اپنے بندوں کو اپنا دیدار کرا دے گا ہجاب دور کر دے گا ید حق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت خالقے کائنات مسکرار رہا ہوگا میدان حشر جہاں کسی کا کوئی پرسان حال نہیں کسی کا کوئی پروٹوکول نہیں وہاں پر حد پرستوں کے لئے کیسا اعزاز ہے جنب میں جا کر دیدار الہی ملنا وہ بات کا معاملہ تھا حشر بپا ہونے کے بعد خالقے کائنات نے خود ادھر جلوہ کیا ہے خود ادھر اللہ تشریف لے گیا ہے جو اس طرح بھی اس کہے تھے اپنے رب کے دیدار کے لئے رب کا دیدار کرتے ہی خالقے کائنات کی تسبیح اور سنا شروع فرما دیں گے اور یہ بھی ہم حد پرستوں کا عقیدہ ہے ویسے جنت میں جانے کے وقت جا کے ہمیں خبر بلتی کہ یہ اللہ آگیا ہے اور یہ اب دیدار کرا دنیا میں قیامت کا علم اس کے بارے میں لوگوں کو شک ہے کہ کیا رسول اکرم صلی اللہ سلم کو اس کی خبر ہے یا نہیں اور کس انداز میں ہے بل یقیم بل ذات کو یقینا خدا جانتا ہے اس کے سوا کسی کو کوئی پتہ ہی نہیں سن سکتا لیکن اس ذات گرامی کے علم کا کیا کہنا جو حشر بپا ہونے کے بعد کے حالات کو بھی یوں ہی بیان کر رہے ہیں جیسے آنکھوں دیگدہ چیز کی حالات کو بیان کیا جاتا ہے اس طرح سارے کھڑے ہوں گے اللہ تعالی پھر جلوہ فرما دے گا اب کھل کے کائنات فرمائے گا اللہ ان کو ساتھ لے کے چلے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے کھل کے کائنات فرمائے گا آؤ میرے پیشے پیشے آجاؤ میں تمہیں لے کے چلتا ہوں سارے پیشے پیشے چل پڑیں گے اب کھل کے کائنات جل جلال ہوں ہر بندے کو نور عطا فرمائے گا یہ نور کا جلوس ہوگا ہر بندے کا اپنا جلوس ساتھ ہے نور ہوگا نور سے آگے چل رہا ہوگا اب آگے پل سرات آجائے پل سرات پر گزرنے کے جب وقت آئے گا تو اس وقت تک مشرقین تو پہلے فارغ ہو گئے جن کو پہلے ہی جہنم میں گرا منافقین کی رسول اکرم فرواتے ہے کیونکہ زبا سے تو وہ کلمہ پڑھتے رہے کچھ نہ کچھ فائدہ ان کو بھی ہوگا لیکن وہ ایسا ہے کہ جس سے صرف اتنا ہی اس کلمے کی عظمت ظاہر ہوگی حقیقت میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا پل سرات تک پہنچنے سے پہلے تو نور منافق کے پاس بھی ہوگا اس وقت روشنی اس کے پاس بھی ہوگی لیکن جو ہی پل سرات سامنے آ جائے گی منافق کا نور بج جائے گا اور مومن کا نور پھر بھی جگ مگا رہا ہوگا اس وقت منافق مرجا چکا ہوگا اور وہ جگہ ہے جہاں مسجد نبی شریف کے درس میں شروع شریعت یہ شخص نے سوال کیا تھا اللہ کا فرمان ہے تم میں سے ہر بندہ ہی جہنم میں بارد ہوگا ہر بندہ جب جہنم میں جائے گا جھل جائے گا اس کا مطلب کیا ہے حضرت جابر یہ بیان کر رہے تھے مطلب ہمارے نبی علیہ السلام نے بیان کیا ہوا ہے کہ بارد ہونے کا مطلب ہے کہ پل سراب جہنم پر ہی ہے جس سے یہ گزر کے نکل جائے گا یہ مطلب ہے بارد ہونے کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندہ ہی جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم کے شول اس کو جلا کے راست کریں گے نہیں برود کا یہ مطلب ہے کیونکہ پل سراب کو جہنم کے اوپر رکھا گیا ہے وہاں سے سب گزریں گے جو برا ہے یا جس کا عقیدہ خراب ہے وہ گر جائے گا اور جو سچا ہے جس نے عمل تمام کیا ہے وہ اس انداز میں گزرے گا کہ اس کے نور کی وجہ سے تو جہنم کے شولے بھی بجھ رہے ہوں گے اور جہنم پکار کے کہے گی تم جلدی گزر جاؤ تمہارے نور سے تو میرے شولے بجھ دے جا رہے ہیں یہ برود کا مطلب ہے کہ اوپر سے سب گزریں گے پھر ان میں سے کچھ گل جائیں اور اور کچھ براہرات سیدھ آگے نکل جائیں گے حضرت جابر بن عبداللہ حضی اللہ تعالی اس حدیث شریف کا درست اس سوال کے پس منظر میں جب دے رہے تھے فرمانے لگے آپ مومنین اس انداز سے گزریں گے کہ آنک جھپکنے سے پہلے پار ہو چکے گے اول ہزار کا گروپ ہوگا اور ان کے سب کے چہرے چودمی کے چاند کی طرح جگمگا رہے ہوں گے رسول اکرم نے فرمایا ان کا کوئی حساب ہی نہیں ہوگا سب تر ہزار چمکتے چہرے لے کر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے سم ان کے بعد کا اقوی نجب فی الفل آسماء پہ گروپ گزر رہا ہوگا ان کے چہرے اس ستارے کی طرح چمک رہے ہوں گے رسول اکرم نے پھر قضا سے تدریجا بیان کر دیا کہ ہر ایک کا اپنا اپنا نور ہوگا اور پھر مسلسل نیچے اس کا دراب آتا جائے گا بہرحال مومنین گزر جائیں گے اور آگے پہنچ جائیں گے جنت میں جائیں گے ان میں سے جو فاشق و فاجر تھا اس کا درنا جہنم میں بھی ہو جائے گا لیکن جن کے آمال کی تقوییت ہے وہ گزریں گے اور اس انداز سے گزریں گے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم دعائے محمد سل اللہ علیہ سلم سرکار کی دعا کے شدقے میں اس طرح گزر نہ ہو جائے گا کہ تہلتے تہلتے پھل سرات سے پار ہو جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ نے فرما سم تہل شفا فیصلے ہو گئے کچھ گر گئے جہنم میں اور اکثر پار گزر گئے پھر شفا کا دروازہ میرے نبی علیہ سلام کھولے گے اور آپ ہی نہیں آپ کے خادم بھی شفا کریں گے رسول اکرم صلی اللہ شفا کریں گے اہل بیعت اطہار شفا کریں شفا کریں شہدہ صدیقین صالحین یہاں تک کہ نا تمام بچہ بھی اپنی والدہ کی سفارش کر رہا ہوگا اور اس کو پکڑ کے جنت ملے جانے کی کوشش کر رہا ہوگا اب یہ شفا کا دروازہ جب کھلے گا اس کے افتتام پر کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک قوم کو جہنم سے نکالا جائے جہنم میں جل جل کے راک ہو گئے ہیں لیکن کلمہ پڑا تھا انہوں نے جہنم کی کلائیں گے دس وقت ان پر جنت کے بانی کا چھٹا کیا جائے گا وہ بالکل کاب نا صورت میں چمکنا شروع کر دیں گے فیج آل لہم کا دنیا پھر اب ان کی جنت کا فیصلہ ہونا ہے اللہ ایک تو پوری دنیا جتنی ان کو جنت دے گا و اشارات ام سالحہ اور اکرم نے سفاق کا دروازہ کھولا ہے تو اب سفاق آم ہو گئی ہے ہر ایک جو اس لائق ہے اس کو حصہ مل گیا ہے انہوں نے پکڑ پکڑ کے جہنمیوں کو جن کا کلمہ تھا ایمان تھا لیکن عمل کی بجائے سے برباد ہو گئے تھے جہنم میں گرہ ہوئے تھے یہ ان کو اٹھائیں گے اٹھا کے لے آئیں گے اس پر پانی بہائیں گے ان کا بدن سلامت اس انداز میں نکلے گا کہ بلکل چہرے ہشاش ہشاش ہوں گے اور خالق کائنات جللہ جلال ہو اس دنیا جیسی ایک جنت دے کر ساتھ اس کی مثل دس جنتیں اور عطا فرما دے گا یہ سب سے کم جنت کے مالک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی اپنے نبی علیہ السلام کا فرمان سنا رہے ہیں ادھر خارجیوں کی جماعت بھی پیچھے آکے بیٹھی ہوئی ہے خود یزید الفقیر کہتے ہیں میں اٹھ کے سوال کرنے لگا میں نے کہا نبی علیہ السلام کے صحابی کو ہش کر کے بولو کیا تم بتا اور ادھر قرآن مجید میں تو اللہ کا فرمان اور ہے تم کس طرح یہ کہتے ہو کہ جہنمیوں کو جہنم سے نکالا جائے گا حال کے کائنات تو فرماتا ربنا انکا من تدخل النار فقد اخزیتا ومال والمین من انصار حال عمران ہے حال کے کائنات کا فرمان ہے ربنا یہ بندہ کہے گا اے اللہ جس کو تُو نے جہنم میں داخل کر دیا ایک مرتبہ فقد اخزیتا اب اس کو تو تُو نے رسوا رسوا کر دیا اب اس کا تو کوئی مددگار ہے ہی نہیں اسے کوئی نکال ہی نہیں سکتا وہ بہر آئی نہیں سکتا بہر نکل ہی نہیں سکتا تو حضرت جابر دیکھو تم کیا بتا رہے ہو اللہ کا قرآن تو کہتا ہے جو جہنم میں چلا جائے گا نکل نہیں سکے گا اور تم کہتے ہو کہ اس طرح نکال جائے گا بہی حساب نکال نکال ان کو جنتیں دی جائیں گی اور پھر سورہ حج کی آیت بھی پر دی کہ جب بھی جہنمی یہ ارادہ کریں گے کہ گھٹن کی وجہ سے چاہیں گے کہ ہم جہنم سے بہر نکلیں ان کو پھر لطا دیا جائے گا اور تہا جائے گا اب چکھو عذاب تم آج کا عذاب چکھو تو حضرت یزید الفقیر کہتے میں ڈٹ گیا میں نے کہ تم کیا حدیث بیان کر رہے دیکھو دو آیات میرے پاس اللہ فرماتا جب بھی کوئی نکلنے کا ارادہ کرے گا اس کو دوبارہ پھینک دیا جائے گا اور ساتھ جھڑکی بھی دی جائے گی اب چکھ حضرت تو کیوں بہر آتا ہے تو پھر جہنم میں جو داخل ہو جائے گا وہ تو جہنم سے نکل ہی نہیں سکتا اور اے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کے صحابی اتنا ذمہ دار تمہار منصد ہے اور مسجد نبی شریف میں تم درست دے رہے ہو اور مسجد نبی شریف کے ستون کے ساتھ تمہاری کلاس لگی ہوئی ہے اور تم آیات کی مخالفت کر رہے ہو اور یہ بتا رہے ہو کہ وہ ان کو جہنمیوں کو نکالا جائے گا اور ان پہ پانی چھڑکا جائے گا اور ان کے چہرے چمک جائیں گے اور پھر ان کو دنیا کی دیارہ مثل جنت دے دی جائے گی یہ تمام تم قرآن مجید کی خلاف برزی کر رہے ہو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ اعتراض سنا تو کمال خندہ پیشانی سے جواب دیا ہلکا بیکھا تھا ان کو بھی یہ عدب تھا کہ درس قرآن ہو رہا ہے اگر کسی نے سوال کیا ہے تو اس کی ٹانگیں نہیں توڑنی اس کو جواب دینا ہے اور اب وہ سوال کرنے والا دو آیات پیش کر کے سوال کر رہا ہے اور سننا جب جواب آئے گا تو وہی خارجیت سے توبہ کر کے اسلام کا کلمہ پڑھیں گے اور خود ہی آگے بیان کر رہے ہیں حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں جب میں اپنے بڑے تند و تیز اور گرم دلائل دیکھ چھپ ہوا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ نے نے گفتبو شروع کی تمہیں پتا ہے نہیں یہ وہی جابر ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ جہاں بیٹھتے تھے ان کے علم کو سلام کرتے تھے اور لوگوں نے کہا تھا تا کہ جابرم بلیل میں بانتا انتا علی ان کے علم کی بڑی باتیں کرتے ہو حالان کہ تم تو خود مدینہ علم کے باب ہو حضرت علی رضی اللہ نے کہ ایک آیت کی تفسیر مجھے کہیں بھی نہیں ملتی تھی وہ آیت مجھے ان کے خرمن علم سے ملی ہے تو جب بھی بیٹھتا ہوں ان کو سلام کرتا ہوں یہ وہی جابر ہے کہ جن کے اببا جی عہد میں شہید ہو گئے تھے تو پیچھے نو ہمشیرہ بھی اور کرز بھی تھا اور بڑے نڈھالوں کے بیٹھے تھے اور محبوب علیہ السلام سے کہتے تھے یہودی کا کرز دینا ہے اس کو کہہ دو کہ کرز محب کر دے میرے محبوب علیہ السلام نے خجوروں میں ہاتھ رکھا تھا برکت اتنی آئیتی سارے کرز دو آیات آگئی تو فرمارے لگے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے سوال کرنے والے کیا تم قرآن پڑھتے ہو تمہیں قرآن آتا ہے قرآن جانتے ہو تو یہ کہتے ہیں نعم قرآن ہی میں پڑھا ہے مجھے قرآن آتا ہے میں قرآن پیش کر رہا ہوں میرے پاس قرآن اے قرآن پڑھنے والے تجھے قرآن سے مقام مصطفیٰ علیہ السلام کا پتہ نہیں چلا کیا تم نے سنا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے پوچھا گیا کون سا مقام اب وہ وضاحت میں آیت کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں جس کو وہاں پر اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا مقام وہ فرما جہنمیوں والی آیات جو تم نے پڑھی تو تم کو مقام محمود والی آیت نظر نہیں آئے رب فرماتا رات کے وقت نفل پڑھ لو تحجد پڑھو یہ تمہارے لئے نافل تل یہ تمہارے لئے سبیشلی ان ایڈیشن ہے کہ تم رات کو تحجد پڑھو وہ وقت قریب آنے والا ہے جب اللہ تجھے مقام محمود پہ کھڑا کر دے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے مقام محمد اللہ یخرج اللہ بہی من یخرج مقام محمود کا بتاؤ اور ترجمہ کیا ہے مقام محمود کا اور مطلب کیا ہے مقام محمود کی اور حسیت کیا ہے مقام محمود نام اس مقام پر ہے کہ جس پہ کھڑے ہونے والے وہ عظیم انشان ہوں گے جن کے بارے میں اشارہ کریں گے ان جہنمیوں کو جنت اتا فرما دی جائے گی مقام محمودہ وہ مقام کہ جہاں نبی علیہ السلام کھڑے ہوں گے تو ہر کوئی تعریف کر رہا ہوگا یہ مطلب ہے اس کا معنی ہے کہ جہاں ہر کوئی تعریف کر رہا ہوگا رسول اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ السلام کی اب اس کی وضاحت سے پہلے اب آیات پر تفسر سن لو کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے آیات کا انکار نہیں کیا بلکہ ایک اور آیت کا حوالہ دے کر مطلب بازے کیا ہے کہ ورنہ واردات ہو جائے گی تم واردات کر رہے ہو آیات پڑھ کے آیات صحیح ہیں تم مطلب غلط لے رہے ہو اور مطلب تاب صحیح تم سمجھ جائے گا جب مقام محمود والی آیت سامنے ہوگی کیا مطلب بنیں گا فرما خال کہ کائنات اللہ جلال جہنم میں جن لوگوں کو داخل کرے گا ان کی دو کہتا گرید ہوں گی ایک وہ ہے جن کو کلود کے ساتھ داخل کیا جائے گا ہمیشہ کے لئے یہ کون ہے کافر و مشرق اور دوسری کہتا گرید کیا ہے جو داخل تو ہوں گے لیکن کچھ وقت کے لئے گناہوں کی سزا لیں گے اور پھر ان کو نکال دیا جائے گا تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ جن کے بارے میں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ جب نکلیں گے نکلنا چاہیں گے ان کو تھکا دے کے پھر گرا دیا جائے گا یہ ان لوگوں کی بات نہیں جن کی دل میں کلمہ اسلام موجود ہوگا یہ ان لوگوں کی بات ہے جنہوں نے زندگی شرک میں گزاری ہوگی ان کو کبھی بھی جہنم سے بہر نہیں نکل نہ دیا جائے گا اور ہر لمح جہنم میں دائمی عذاب ان لوگوں کو دیا جائے گا اور دوسری طرف اس کا اگر پسمندر دیکھ لو جو آج ہمیں توجہ سے اس کا سامنے مطلب با رہا ہے تو پیچھے بات بھی کافروں کی آ رہی بازے لفظ ہے پیچھے کہ یہ آگے جو حکم بیان ہو رہا ہے کہ جب نکلیں گے تو ان کو دھکا دے پھر گرا دیا جائے گا یہ بات کس کی ہے جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کے لئے ہے کہ ان کو بہر نکلنے دیا جائے گا ان کو دھکا دے کے پھر گرا دیا جائے گا اور ان کو جہنم میں الٹا کر دیا جائے گا اور دائمی عذاب ان کو ہوگا اور پھر دوسرے مقام پر یہاں پر لفظ کسی بولا گیا ہے رسوائی بولی گئی ہے لفظ رسوائی قیامت کے دن کی رسوائی کسی مومن کے لئے نہیں کتنا بڑا گناہ گا کیوں نہ ہو اس کو رسوائی کہا جائے گا اس واسطے کہ اللہ کا فرمان ہے قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن اللہ اپنے نبی علیہ السلام کو بھی رسوائی نہیں ہونے دے گا اور ایمان داروں کو بھی رسوائی ہونے دے گا مطلب کیا بنا جہنم میں جا کر بھی جو کچھ وقت کے لئے کہیں ان کے جانے کو رسوائی نہیں کہا جائے گا کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے خز صرف مشرقین کے لئے ہے وہ ہمیشہ رہیں گے یہ جائیں گے تطہیر کے لئے یہ جائیں گے پاک ہونے کے لئے یہ جائیں گے اگر پہلے بخشہ نہ گیا سفارش قبول نہ ہوئی تو کچھ وقت کے لئے جائیں گے جس سے ان کی تطہیر ہو جائے گی لہذا یہ آیت ہے ہی مشرقین کے لئے اور کافروں کے لئے ان کو اللہ فرما رہا ہے ان کافروں کا کوئی ہامی نہیں کوئی مددگار نہیں ان کو کوئی بچا نہیں سکے گا ان کو کوئی نکال نہیں سکے گا اب مسجد نبی شریف ہے صفحہ کا محول ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی تقریر ہے صحابہ بیٹھے ہیں تاوین بیٹھے ہیں جب دو آیات پیش کر کے بارداد کی کوشش کی گئی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ باضح ہو گئی کہ کسی کا قرآن پڑھنا یہ برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے قرآن غلط مقافظت کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور قرآن غلط مطالب کے لیے پڑھا جا سکتا ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ پڑھا گیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ ایک ایک آیت کی تفسیر میں جنہوں نے کئی کئی مہینے بسر کیے ہیں ان کے سامنے جسارت کر رہا تھا حضرت یزید الفقیر کی آیات پڑی اور اپنا موقع پیش کر رہے تھے کہ جو جہنمی ہے وہ جہنم سے نکل ہی نہیں سکے گا اور تم یہ حدیثے سے بات دان کر رہے ہو حضرت جابر بن عبداللہ نے آیت پڑھ کے سنا دیا کہ اگر مقام محمود ہی اس بات کی دلیل ہے آیات کا ماقبل پڑو تو وہ دھر بھی سمجھ آ جائے گا لیکن حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فوراً جواب دیا تو وہ مقام محمود آیت پڑھ کر ان کو جواب دے دیا کہ تم آیات کو صحیح تم سمجھ شکوگے جب تمہارے سامنے دوسری آیات بھی موجود ہوں گی اور ان کو دیکھ کر کہوگے کہ ایک آیت کا حکم کچھ لوگوں کے ساتھ ہے جو تم نے دونوں پڑی ان میں سے کسی کا تعلق بھی مومن کے ساتھ رہی وہ آیات مشرقین کے بارے میں ہیں اور وہ آیات کفار کے بارے میں ہیں اور جو نکالنے والی بات ہو رہی ہے یہ مومن کی بات ہو رہی یا کافر کی بات نہیں ہو رہی کافری یقینا جہنم ہی رہے گا یہ مومن ہے بل آخر جنتی بن جائے گا اور مجھے افسوس ہے آج تک لوگوں کو اس بارے میں ملکھا لگا ہوا گورمنٹ کالے لاہور کا ایک دلالت کر رہی ہے اور پھر اس پر کتنی احادیث موجود ہیں لیکن وہ ظاہری مفہوم جس کو سمجھنے کے لیے خود قرآن کی آیات ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ جہنمی جو اس انداز میں داخل ہوں گے کفر شرق کی حالت میں وہ کبھی نہیں نکل سکیں گے لیکن جس نے ایمان قبول کیا ہے کتنا ہی بدکار کیوں نہ ہو بل آخر جہنم سے پاک ہو کے جنت میں داخل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ انہ نے جو الفاظ بولے اور آیت پڑھنے سے پہلے انداز کیا تحال سمیت محمد صلی اللہ علیہ قرآن کے حوالے دینے والے تو مقام محمود آئے تک نہیں پڑا مقام محمود کیا ہے البحر المحیط میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن ابباد حضرت عبداللہ بن مسعود تو یہ کہتے ہیں مقام ہوں یمین العرش عرش کی دائیں طرف حشر کے دن رسول اکرم نوری چہرے کے ساتھ نوری لباس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے عرش کے دائیں طرف اور ہر نگاہ جو اٹھے گی آپ کی تعریف کر رہی ہوگی اور آپ شفاعت کا دروازہ کھولیں گے آپ سے پہلے کوئی کھول نہیں سکے گا اور جب آپ کھول لیں گے تو آپ کی کی دی ازن سے اور آپ کی اس کھولنے کے فیض سے جو اللہ کے تم سے آپ کو اجازت ملی کیا ہوگا پھر امت کے اولیابی اپنے خدام کی شفاعت کر رہے ہوں گے حضرت عبداللہ بن نباس رضی اللہ عنہ کا انداز بڑا عجیب ہے وہ کہتے مقام محمود کیا خلقے کائنات اپنے نبی علیہ السلام کو اپنے سات عرش پہ بٹھا لے گا اب یہ وہ جانے کی اس سے مراد کیا ہو سکتی ہے مید کس انداز میں ہے خلقے کائنات جلل جلال عرش پر رسول اکرم صلی اللہ سلم کو اپنے سات بٹھا لے گا یہ وہ مقام ہے کہ جب ہر فرشتہ بھی تعریف کر رہا ہوگا اگرچہ آج بھی کرتے ہیں مگر وہ انداز خاص ہوگا ہر بندہ دیکھنے والا ہر شخص ہی تعریف کر رہا ہوگا کہ یہ ہیں وہ اللہ کے خلیفہ لالطلاق جن کو اللہ نے کائنات کی سرداریوں کے تاج بہنائے ہیں اب مقام محمود پر رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں اور شفاعت کا دروازہ کھول دیں گے پھر کیا ہوگا تہل الشفا وہی حدیث جابر جو رسول اکرم کا فرمان بخاری میں بھی ہے مسلم میں بھی ہے شفاعت جب کھل جائے گی یشفاؤون اور بندے بھی شفاعت کریں گے اب وہ آیت سامنے رکھو جو ہم نے باردات کی انکشاف کے لئے شروع میں پڑی ہے یہاں پر پہلے ذکر آرہا ہے مسرکوں کا اور آیت کے ہر نفذ لنہی کا ذکر ہے کہ وہ عبادت کرتے ہیں ان لوگوں کی اللہ کے شوا جو کوئی فیدہ بھی نہیں دے سکتے اور کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے اور یہ مشرک ان کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اللہ کی ہاں سفارشی بن جائیں یہ آیت اور اب اس کے سامنے وہ آیات اور وہ مفہوم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ہے اور مقام محمود باری آیت اور پھر جشفاؤون کے الفاظ یہ بالکل آمنے سامنے آ جائیں ادھر کیا ہے ایک شفی نہیں کئی شفاؤں ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں آپ کے صحابہ بھی ہیں ستر ہزار کا کوٹہ تو صرف عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ہے ہر ہر صحابی کے علیہ کوٹے حدیث میں موجود ہیں پھر صدیق ہے شہید ہے اور صحابہ ہیں یہاں تک سرکار فرماتے ہیں نا تمام بچہ بھی رب سے جگڑا کرے گا کہ میں بھی اپنی امی کو جنت میں لے کے جاؤں گا اس حد تک شفا عام ہو جائے گی اب قرآن بھی صحیح ہے اور یہ فرمان بھی صحیح ہے حد آیات صحیح ہیں تو مطلب کیا ہے ادھر بات مشرقین کی ہے اور ادھر یہ مومن اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہیں کرتے وہ بطوں کو اپنا شفا کہہ رہے تھے اللہ نے مستحق دیا یہ محبوب علیہ السلام کو اپنا حامی کہہ رہے ہیں اللہ نے اعلان فرما دیا ہا اولائے شفا اولائے اس میں اشارہ ہے یہ ہمارے شفا ہیں یہ ہمارے شفا ہیں وہ بتوں کے جھوٹے پجاری بتوں کے عابد بتوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ ہمارے پجاری ہیں کسی دوری واردات کی جا رہی ہے اس مقام پر کسی کے یہ تہا جائے یہ چوڑا تیرا مامو ہے اس کے لئے یہ بڑا غصے کا معاملہ ہے مامو اس کا اگر سے عام سا انسان ہو لیکن کسی چوڑے کی طرف اس کو منصوب کر دیا جائے کہ وہ فلان چوڑا تیرا مامو ہے وہ کہے گا تم نے تو میری غیرت پر حملہ کیا چوڑے کو میرا مامو بنا دیا ان ظالم دیکھو لاتو مناک کو ہمارا شبی کہتے ہے ہا اولائے کی جگہ ہا ہا اولائے داتا صاحب پر بوڑ رہے ہیں ہا اولائے کے اشارے یہ حضرت خاجہ صاحب پر کر رہے ہیں ہا اولائے کے اشارے سیدی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی طرف کر رہے ہیں اور ہا اولائے کا اشارہ کائنات کے محبوب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم کی طرف مو نہ ہو اور چوڑے کو کسی کا مامو قرار دے دیا جائے اس پر غصہ آتا ہے اور جب بتوں کو ہمارا شفی قرار دیا جائے تو غصہ کیوں نہیں آئے گا ہم کہتے ہیں ہا اولائے یہ نہیں ہے جو تم نے بنا رکھے ہیں وہ اوروں کے ہیں ہم جن کو مانتے ہیں وہ سوا ہر وقت کسی کی عبادت اس کے سوا حرام ہے کفر ہے ہم ان کو مانتے اس لیے ہیں کہ یہ اللہ کے عزت والے بندے ہیں وہ اس کی عبادت کرتے ہیں اپنی نہیں کرواتے اللہ کی کرتے ہیں اللہ نے عبادت کی وجہ سے ان کو مقام دے دیا ہے جو یہ بولتے ہیں اللہ پوری کے دیوانے ولیوں کی عبادت نہیں کرتے کوئی ولی معبود نہیں ہے کتنا ہی بڑا غوث کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا کتب کیوں نہ ہو کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو صوفی کونہ کیوں نہ ہو وہ ہر کسی معبود نہیں ہے ایک ساتھ بھی اس کی عبادت چائز نہیں ہے وہ خود اللہ کی عبادت کرنے والا ہے ہم نے ان کو اس لیے مان رکھا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کر کے قرب میں پہنچ کیسے سکتا ہے ان لوگوں کو عقل کا علاج کروانا چاہیے بہت مردود ہے بہت اللہ کا خود کارا ہوا ہے وہ تو قرب میں ہو ہی نہیں سکتا ہم ان کی شفاعت مانگتے ہیں جن کو اللہ نے قرب اپنا عطا فرما رکھا ہے وہ خود اور وہ کافر ادھر مومن اور ان کے ولی مومن اور ان کے نبی مومن اور ان کے صدیق اور شہید خلق کائنات جلال ہوں نے بلکل واضح انداز میں دونوں کو علیدہ علیدہ بیان کر دیا اب یہ زیادتی ہے اس محلے کی ساب سے بڑی اتنا بڑا حملہ ہو جاتا ہے پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ سرکہ واریت کی نہیں اس سے بڑا کیا کہنا ہوگا جب ایک چوڑے کو تم اپنا مامو نہیں مانتے تو جب ایک بت کو تمہارا شفی نہیں ہے ہم لالت بھیجتے ہیں پتوں پر اور ہم نعرے لگاتے ہیں اللہ کے بندوں کے جو خلق کائنات جلل جلال ہو کی عبادت کرنے والے ہیں اور ایک لمحہ بھی ان کی عبادت حرام اور شرق اور کفر ہے وہ اپنی عبادت نہیں کرواتے اور نہ ہی ہم ان کی کرتے ہیں وہ اللہ کے قرب میں یوں پہنچنے والے ہیں میرے محمود السلام فرماتا یشفعون سارے ہی ولی شفاعت کر رہے ہوں گے اور اللہ ان کو اپنے اپنے حصے کا کوٹ آتا فرما دے گا اب آگے حدیث شفاعت اس انداز میں حضرت جابر اس جواب میں ابھی وہ معافل کو جاری ہے حضرت یزید علم کے کسی سمندر کا کوئی کنارہ ٹوٹ گیا ہے مسلسل بولت رہے تھے اور اتنے دلائل دے رہے تھے کہ مجھے خطرہ ہوا کہ اب یہ سب کچھ میں یاد نہیں رکھ سکوں گا یہ جتنے دلائل بیان کر رہے ہیں اور جتنی یہ تقریر کر رہے ہیں کہ مجھے اتنا اس صورت کیا ہوگی فرمانے لگے ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہے قائدان السماسم ان کی صورتحال یہ ہوگی کہ جس طرح کے تل کی لکڑی ہوتی ہے تل کی لکڑی اس کا پودا چھوٹا سا ہوتا ہے اور لکڑی باریک سی ہوتی ہے وہ کشیتیر اس کی لکڑی کے نہیں ہوتے تل کی لکڑی قیدان سماسم بالکل یہ بندہ جہنم میں جل جل کے جل جل کے تنکہ بن چکا ہے اور اب اس کو نکالا گیا ہے پھر اب اس کو جنت کی نہر میں گھسل دیا جائے گا جب نکلیں گے تو سفید چاندی کی طرح چمک رہے ہوں گے رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا وہ اور پارٹی ہے جن کا کوئی شفی نہیں میری پارٹی جو ہے جو میرے ہے میں تو ہوں ہی میں نے اوروں کو بھی اپنے غلاموں کو بھی شفی بنا دیا ہے نکالتے جائیں گے نکالتے جائیں گے وہ بھت پرست اور بھتوں کے پجاری ان کے معاملے جدہ ہے اب دیکھو آیت کے اندر میں اللہ نے واضح فرما دیا جس میں یہ فرمایا تھا کہ سب کے نزدیک جہاں ظالمین کا معنی ہے کافرین کہ کافرین کا کوئی مددگار نہیں ایک جگہ نہیں درجن مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں جہاں موجین کر کافروں کو کہا گیا ان کا کوئی والی نہیں ان کا کوئی ولی نہیں ان کا کوئی مالا نہیں ان کا کوئی مددگار نہیں کتنا شوق ہے ان لوگوں کو اپنے مددگار کی جو اللہ سے مددگار بنے گا اس کی نفی کر کے خود اپنے آپ کو اس کفر والے طبقے کی طرف لے جا رہے ہیں اس واسطے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے مومن کے مددگار کی نفی کہیں بھی نہیں کی بلکہ مومنوں کی تو یہ شان بیان کی ہے کہ فرما میرے مومن کا ولی بھی ہوتا ہے اس کا مددگار بھی ہوتا ہے نصیر بھی ہوتا ہے ولی بھی ہوتا ہے فرما ہم نے جن کو جہنم میں دائمی داخل کر دیا یہ کافر ہیں اور یہ ٹھیک ہے ان کا کوئی مددگار نہیں لیکن جن کے دل میں ایمان ہے حضرت جابر نے اسی تطریر میں کہا جو جتنا بھی جس کے دل میں خیر ہے جس نکل ما پڑا ہے اس کو بھی جہنم سے نکال کے جنت اتا فرما دی جائے گی اب اس گفتگو سے کوئی یہ بھی اثر نہ لے کہ جب شفاعت ہے تو پھر ہمیں نمازوں کی ضرورت کیا ہے روزے کی شفاعت ملے گی کوئی مومن جہنم یہ ایسا نہیں ہے جس کو سرکار کی شفاعت نہیں ملے گی ہر مومن جو جہنم میں پہنچ گیا اس کو ضرور شفاعت ملے گی لیکن عمل اس لیے ضروری ہے کیا شوق ہے اتنی دیر جہنم میں جلنے کا آج عمل کرنا چاہیے تا کہ وہاں جانا ہی نہ پڑے اور اللہ تعالی براہ راست جنت اتا فرما دے اس واسطے شفاعت کو مانوہ بھی لازم ہے فرض ہے پر حق ہے اور یہ مومن کے لئے ہر حال میں اس کو ملے گی جو جہنم میں پہنچ چکا ہے اس کو پہلے ملنا یہ احتمال ہے سرگیر رحمت جوش میں آتا ہے یا نہیں آتا ہو سکتا ہے جہنم میں نہ بیجا جائے گناہ گار کو ویسے جنت دے دی جائے گناہ معاف کر کے لیکن جو عمومی قانون ہوگا جہنم میں گرے گا اس کو سزا ملے گی اب سرکار کی شفاعت ہوگی اور اس کو نکال جائے یہ یہ بھی تو بڑا ہی کمال ہے کیونکہ جہنم میں دائمی رہنا اور کچھ وقت کے لیے رہنا اور پھر جنت کا وارث بن جانا ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے شفاعت کا بہت بڑا کردار ہے لیکن ساتھ ہمیں یہ پیغام مل رہا ہے کہ کوئی ماضی سی پر عمل نہ چھوڑ دے عمل ہر حال میں لازم ہے تاکہ محبوب علیہ السلام عمل کی بلندیوں کی وجہ سے ہو سکتا ہے وہ جنت اطاف فرما دیں جہاں روزانہ آپ کا دیدار بھی ہوتا رہے بہت شم سامین حضرات آپ دیکھو اس مقام پر بس وقت یہ حدیث مسلم میں ہے اور آیات پڑی گئی سامنے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تکریر فرما دی آیات سے مروب نہیں ہوئے کیا وہ آیت پڑھ رہا ہے آج سعدہ مسلمان تو اس نے ترجمہ آیت پڑھ رہا تھا قرآن پیش کر رہا تھا اگر سچا نہیں تو وہ پھر کیسے ہو سکتا ہے وہ کوئی جابر نے جھوٹ یوں ثابت کیا کہ حضرت یزید الفقیر کہتے ہیں ہم میری جتنی جماعت تھی سوائے ایک بندے کی ہم نے سب نے توبہ کر لی کہنے لگے میں نے کا ویحکم حاضر شیئ کو یقزب والا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت یزید آپ وہاں سے نور پا کے اپنی پارٹی کو خطاب کیسے کرتے ہیں فرمانے لگے تباہ ہو برباد ہو جاؤ کیا ایسا بندہ نبی علیہ السلام کے بارے میں جھوٹ بور سکتا ہے جو جابر بن عبداللہ بیٹ کے حدیث پڑھ رہے تو کیا یہ جھوٹ بور بکتے ہیں نہیں یہ سچ بور رہے ہیں اور جو مطلب آیات کا انہوں نے بتایا وہی مطلب ہے ہم خارجیت سے توا کرتے ہیں اور پھر وہی اہل سنت پر آتے ہیں اسی مسئلح اسلام کے اندر مذہب قرآن تھا کہ وہ جو لوگ اپنے تئی مبلغ بھی بنے ہوئے تھے مفسر بھی بنے ہوئے تھے اور جن کا عظم تھا کہ ہم پوری دھلیا کو قرآن پڑھ پڑھ کے راہ راست پلائیں گے لیکن خود بھٹکے ہوئے تھے حضرت جابر بن عبداللہ کی تجلی پڑی ہے ان بھٹکے ہوئے لوگوں کو جو سکال قائد کے تھے اور متبار رامہ تھے ان کو ایک آیت پڑھ کے مقام محمود والی راہ راست دکھا دیا ہے یہ ان کی خوش قسمت تھی کیونہ انہوں نے مان لیا آج کے لوگ پتہ نہیں سبھی کیوں ہیں اب کتنی واضح بات ہے اور یہ جو کچھ میں پیش کر رہا ہوں میں سو فیصد سے ظاہر یقین پر پیش کر رہا ہوں اور جہاں بھی کوئی کہے گا میں یہ فرق بیان کروں گا اور یہ مان پڑے گا سب کو اس پیسام نے کوئی دلیل نہیں پیس کر سکے گا دل سے نہ مانے تو اس کا اپنا معاملہ ہے ورنہ فران مجیز نے کھول کے بیان کر دیا یہ جملہ کافروں کا ہے اور یہ شفاء بہت ہیں جن کو رات کیا جا رہا ہے اور دوسری آیات واضح کر رہی ہیں کہ مومنین جو ہیں ان کو اللہ اچھے دوستوں سے بھی مدد ادا فرمائے گا اب بار بار پڑھنے والے کہ کوئی فیدہ نہیں دے سکتا کوئی فیدہ نہیں دے سکتا میں کہتا اس قبیلے کا کوئی ہوگا کوئی فیدہ نہیں دے سکتا اور جو مقام محمود پہ کھڑے ہو کروڑوں کو جنت دے رہے ہو کیا ان کے فیدہ کبھی انکار کر دیا جا وہ بھی فیدہ نہیں دے سکتے نہیں نہیں ان کے فائدے ہی فائدے ہیں اتنے فائدے ہیں کہ جس کو ایک نگاست دیکھتے ہیں اس کو بھی جنتی بنا دیتے ہیں جس نے مجھے دیکھ لی یہ حالت ایمان میں جنت میں نہیں جا سکے گا اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھ لیا جن کا اتنا فائدہ ہو کہ جو کچھے بچے اور ناتمام بچے کو یہ حسیت دے رہے ہو کہ وہ اپنی والدہ کو پکڑ کے جنت میں لے جا رہا ہو ان کے اپنے فائدوں کا عالم کیا ہوگا لوگوں کی عقل کی وہ سوئی پھر گئی ان سب کے بار بار اتنا حسد ہیں بتوں کے بارے میں ان کا شوق ہے ہر درست میں ہر دین کے کورس میں ہر تعلیم و تشکیہ میں کہ ہم نے یہی ثابت کرنا ہے کہ محاذ اللہ یہی سب سے بڑے بت ہیں جو اللہ کے بلی ہیں اور یہ جو قبروں والے ہیں محاذ اللہ یہ سب سے نے بیان کر دیا ہے کہ آپ کے خدام بھی جہنمیوں کو اٹھائیں گے جنت عطا فرمائیں گے اب مقام محمود کا منظر در عالم تصور میں دیکھو کتنا حسین منظر ہوگا ساری مخلوقات حشر کے میدان میں کٹھی ہیں اور میرے محبوب علیہ السلام عرش پہ جلوہ کر ہیں کیا گاہ اس کی منظر دیکھا آپ یہ تصور سامنے کرو کہ سرکار عرش پر ہیں ساری مخلوقات کی نگاہیں اٹھی ہوئی ہیں اور اس انداز میں حسن کی جلوہ باریاں ہیں اللہ کے قرب خاص میں تشریف فرما ہیں تو بریلی کے تاجدار اس ماحول کو سامنے رکھ کہنے لگے کیا ہی ذو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ فرہیز گاری واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کیسی تمہاری شفاعت ہے اور کتنا ہی اس کا خوبصورت انداز ہے کیا ہی ذو قفضہ شفاعت ہے تمہاری واہ واہ کرز لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہوا خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہوا کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہوا مقامِ محمود پر جلوہ گر ہیں اور ادھر سے دیکھ کر یہ پڑا جا رہا ہے خامہِ قدرت کا حسنِ دستکاری واہوا کیا ہی صورت اپنے پیارے کی سواری واہوا صدقِ اس انعام کے قربان اس اکرام کے ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہوا صرف دنیا میں ہی نہیں اقبا میں بھی جب بڑے بڑے تاجور گر گئے ہیں کسی کا کوئی منصب باقی نہیں رہا وہ جو بڑی بڑی کسیوں پر تھے وہ موم جامے بن چکے ہیں اور پسینے میں ڈھوپ چکے ہیں حال حضرت کہتا ہے اس کو کہتا ہے اکرام اور اس کو کہتا ہے انعام اور اس کو کہتا ہے سربری اور اس کو کہتا ہے تاجوری اور اس کو کہتا ہے سرطاری اور اس کو کہتا ہے کسور کا تاجور ہونا کہ ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہوا دنیا میں تھے پھر بھی واہوا کے ڈنکیں بج رہے تھے آج اشر میں دیکھا ہے وہی ڈنکیں زیادہ بج رہے ہیں اب دیکھو یہ آج اقیدہ ہوگا تو کل یہ منظر سامنے ہوگا اور پھر سفارش کا حصہ مل رہا ہوگا محبوب علیہ السلام کی سفارش جنت میں ہونے کے باوجود بھی چاہیے پھر بھی دوست بات چاہیے کہ اس کو چھوٹی جنت نہ دو اس کو بڑی دو اس کو نچلا کمرہ نہ دو اس کو اوپر والا دو اس کو عام جگہ نہ رکھو اس کو وہاں رکھو جہاں مجھے دیکھتا رہے تو تھیل بھی تو ضرورت ہے تو میرے محبوب علیہ السلام کی دروازی اس انداز میں کھلے ہیں یہ ہے وہ شفات جس کا قرآن اعلان کرتا ہے اور پہلی قسطوں کے اندر تفصیلن اس کا ذکر آبی چکا ہے اور وہ اور محروم لوگ ہیں کہ جن کو بط ملے یا بطوں کے تجکرے ملے وہ اس انداز میں ان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اہل حق کو حل کے کائنات اللہ جلالہ نے وہ سرات مستقیم عطا فرمایا ہے جس پر چلتے ہوئے آج بھی دل کو حشر کی وہ رونک محسوس ہو رہی ہے محتشم سامین حضرات یہ ایک صرف آیت کے لحاظ سے جس کے زمن میں دو آیات پڑی اور آگے مقام محمود واری آیت اور حدیث مسلم و بخاری سے میں نے اس بس منظر کو واضح کرنے کی کوشش کی جو صفحہ والوں کو آتا تھا جو مسجد نبی شریف میں پڑھایا گیا جو خاکِ حجاز کا پیغام ہے آج کا کوئی چھوٹا موٹا چند ترجمے کے الفاظ پڑھنے والا انسان اپنی طرف سے کوئی الیڈا پکڈنڈی بناتا ہے تو وہ اس کی اپنی شمیہ قسمت ہے ورنہ اسلام اس انداز میں روشن اور واضح ہے کہ رسول اکرم نور ابن جسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں ایسی ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی یوں چمکتی ہے جس طرح دن کا وقت چمک رہا ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس قبول کو قبول فرمائے وآخر و دعوانا عن الحمدللہ ربی